تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے تمام ساتھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں اسی طرح آن لائن جو زوم کلاس میں مصدورات و حضرات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں کونسی صورت ہم نے پڑی تھی صورت فیل پڑی تھی آج انشاءاللہ سورہ قریش پڑھیں گے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھوڑا سا آواز انچی کر لیں کوئی ٹینشن نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فی قریش ایلا فیهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت اللہ بھی اطعمہم من جوہ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف صدق اللہ من عزیم یہ سورہ قریش ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مکی صورت اس کو کہا جائے گا جو ہجرت سے پہلے اُتری وہ مکی صورت ہے اس میں کل چار آیات ہیں اور پشلی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی طور پر ہمیں کتنی باتیں حل کرنی ہے یہ چار باتیں کتنی باتیں چار اس صورت کا ترجمہ پھر اس صورت کی وجہ تسمیہ پھر اس صورت کا موضوع اور آخر میں اس صورت کا خلاصہ اور اگر اس صورت سے جڑی ہوئی کوئی اہم بات ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے عرص کریں گے ترجمہ سے پہلے ایک مختصر بات اس صورت کا ایک پسے منظر پسے منظر جس سے اس صورت کو سمجھنا آسان ہوگا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور اس کو لکھ لیں تو انشاءاللہ صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا قریش کا خاندان خانہ کعبہ کا متولی تھا متولی جانتے ہیں نا نگرانی کرنے والا آج بھی جو حضرات مسجد کے نگرانی کرتے ہیں انتظام دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ مسجد کے متولی ہے تو قریش کا خاندان خانہ کعبہ کا متولی تھا چنانچہ اس نسبت سے لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے اس نسبت سے لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے اگر یہ سفر میں چلے جاتے سفر میں تو سردیوں کے موسم میں یہ یمن جاتے اور گرمیوں کے موسم میں شام جاتے سردیوں میں یمن کا سفر کرتے اور گرمیوں میں شام کا تو جب ان دو ملکوں میں جاتے تو لوگ ان کو بڑی عزت دیتے ان کو بڑی عزت دیتے اور ان کے کھانے پینے اور رہائش کا خود انتظام کرتے ان کے کھانے پینے اور رہائش کا خود انتظام کرتے اور وجہ بیت اللہ شریف کی خدمت کی نسبت ہے بیت اللہ شریف کی خدمت کی نسبت ہے بات سمجھ گئے دوستو یہ ایک پسے منظر ہے جو اللہ پاک نے اس صورت میں بھی ذکر فرمایا اب دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ مشرق تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک تو مسلمان نہیں تھے اس کے باوجود بھی لوگ ان کی عزت احترام اکرام ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کو دی وجہ یہ کہ اللہ پاک کے گھر کی ظاہری خدمت تو کر رہے تھے صفائی سترائی خیال نگرانی ساری چیزیں تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب کے حالات انتہائی ناسازگار تھے قتل و قتال لوٹ مار چھینا جبٹی تجارتی قافلوں کو لوٹنا یہ بالکل عام تھا اس لئے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے لیکن اگر کسی کو پتا چلتا نا کہ یہ قافلہ قریش کا ہے یا اس میں یہ لوگ جا رہے ہیں ان سے ڈاکو بھی ہاتھ روک لیتا کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تو وہ خوف کے حالات میں بھی اللہ پاک نے ان کو امن کے ساتھ رکھا تو ایک تو ان کو اللہ نے رزق کی کبھی کمی نہیں ہونے دی کس چیز کی رزق کی کوئی پریشانے نہیں جہاں گئے اوہ بھئی حضرت آگئے مفت میں سب چیزیں رہائش مفت میں کانا پینا مفت میں پری میں چل لائے سب کچ دوسرا یہ کہ خراب حالات جتنے بھی خراب ہوتے لیکن یہ لوگ ہوتے تو کہتے بھئی نہیں میں ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے زندگی میں تو دو چیزیں بنیادی ہیں انسان کا معاش یعنی کھانے پینے کے اسباب بہتر ہو اور انسان کی زندگی سکون والی ہو کوئی خوف نہ ہو اور یہ دونوں نعمت اللہ پاک فرما رہے ہیں جیسے اس صورت کے درجمے میں آپ پڑھیں گے اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف دونوں نعمت اللہ پاک نے ان کو دی اور دونوں نعمتوں کی وجہ صرف ایک تھی وہ کیا تھی بیت اللہ کی خدمت تھی ایمان نہیں ہے لیکن بیت اللہ کی خدمت تھی یہ آسل تو تو اب اللہ کے ان نعمتوں کے احسانات کا تقاضہ کیا تھا کہ تم اس رب پر ایمان بھی لے آؤ تو اللہ کی نعمتیں تو استعمال کی اس نسبت کا فائدہ تو استعمال کیا لیکن اپنے آپ کو ہدایت سے کیا کیا محروم رکھا اور یہ چیز اللہ پاک کو ناپسند اٹھی سمجھ گئے دوستو اب ترجمہ لکھیں دوستو لئیلہ فی قریش ایلہ فیہم رخلت الشتاء والصیف اس سبب سے کہ قریش والے مانوس ہو جائیں اس سبب سے کہ قریش والے مانوس مانوس ہونا جانتے ہیں نا ایک آدمی کسی سے مانوس ہے یعنی اس کو عادت پڑ گئی ہے لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ بچہ مجھ سے مانوس ہے یعنی میری گود میں آ جاتا ہے کھیلتا ہے سب کچھ کرتا ہے جس سے مانوسیت نہیں ہوتی تو انسان دور بھاگتا ہے تو اب اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایک مانوسیت ڈال دی تو لہٰذا یہ لوگ آنا جانا سفر تجارت سب چیزیں آزادی سے کر رہے تھے دل کا خوف نکل گیا تھا تو کیا لکھا درجمہ اس سبب سے کہ قریش والے مانوس ہو جائیں کس چیز سے سردی اور گرمی کے موسم میں تجارتی سفر کرنے سے سردی اور گرمی شتا عربی کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں کون سا موسم سردی کا سیف کہتے ہیں کس کو گرمی کے موسم یہ یاد رکھیں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر سے کیا ہو جائیں مانوس ہو جائیں تجارت یعنی تجارتی سفر سے تجارتی سفر سے مانوس ہو جائیں ٹھیک ہے باقی میں نے آپ سے ابھی عرص کیا کہ سردی کے موسم میں یہ کہاں جاتے تھے یمن اور گرمی میں شام ٹھیک ہے نا امتحان میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے ممکن ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَازَ الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَازَ الْبَيْتِ لہٰذا ان کو چاہیے لہٰذا ان کو چاہیے کن کو خریش والوں کو لہٰذا ان کو چاہیے بریکٹ میں لکھیں گے بطور شکر کے لہٰذا ان کو چاہیے بطور شکر کے رَبَّهَازَ الْبَيْتِ کہ اس گھر کے رَبْ کی ہی عبادت کریں کہ اس گھر کے رَبْ کی ہی عبادت کریں سمجھ گئے بریکٹ میں لکھیں اور شرک کو چھوڑ دیں الَّبِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُورُ جس ذات نے ان کو بھوک کے حالات میں رزق دیا جس ذات نے ان کو بھوک یہ جوہ جو آیا ہے نا جوہ جوہ کہتے ہیں بھوک کو جس ذات نے ان کو بھوک کے حالات میں کیا دیا رزق دیا وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اور خوف کے حالات میں امن دیا سمجھ گئے تو کوئی مالی پریشانی میں مبتلا تھا قرنش والوں کے مزے تھے تجارت بھرپور کر رہے تھے لوگ ان سے خوب خریداری کرتے ہیں ان کو چیزیں دیتے حدیعے دیتے اکرام کرتے رہائش دیتے سب چل راتے ہیں اللہ نے رزق کا انتظام کیا اور سب خوف کے عالم میں کہ کوئی جان مال سے کھیل نہ لے اللہ نے ان کو آمن دے دیو بات سمجھ گئے دوستو یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہوگی سورہ قریش کی وجہ تسمیہ یہ بھی بالکل آسان ہے اس صورت کا نام سورہ قریش کیوں ہے کونسی آیت میں پہلی آیت میں لئیلا فی قریش پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے پہلی ہی آیت میں لفظ قریش آیا ہے صحیح تھا ٹک شکر صحیح سمجھ گئے دوستو تو بالکل آسان ہے تیسری بات سورہ قریش کا موضوع کیا ہے موضوع اس کا بڑا دلچسپ ہے اہم ہے فرائز علماء اکرام وصوفیاء عظام موضوع لکھیں فرائز علماء اکرام وصوفیاء عظام علماء اور صوفیاء سواد کے ساتھ صوفیاء کہتے ہیں بزرگوں کو اللہ والوں کو جو اہل تصوف ہوتے ہیں علماء کی اور صوفیاء کی کیا ذمہ داری ہے فرائز علماء اکرام وصوفیاء عظام عظام لکھ لیا ان کی کیا ذمہ داری دیکھیں یہ موضوع کیسے بنا چونکہ وہ عالم جو مسجد سے جڑا ہوا ہے اور وہ بزرگ جو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو ذکر سکھاتے ہیں اللہ پاک کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی اگر عزت ہے تو اللہ کے گھر کی وجہ سے اس لئے کہیں چلے جائے تو لوگ کہیں بھئے ہاں امام صاحب آگا چلو بھئے ان کو لائن کے بغیر دے دو ہوتا ہے نا ان کی عزت اور اکرام زیادہ ہے تو اگر آج بھی ایک شخص اللہ کے گھر کی نسبت سے اس کو عزت ملتی ہے تو اس کو بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا قریش نے تو نہیں سمجھی نقصان اٹھا لیا تو اگر ایک عالم مسجد کا امام بن جائے ذمہ دار بن جائے اور اس کے باوجود بھی وہ مسجد کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں کرے صرف مسجد سے اس کا ایک رسمی تعلق ہو آیا نماز پڑھائی کیسے پڑھائی پھر گیا نہ لوگوں سے رب نہ مقتدیوں سے رب نہ محلے کی فکر نہ عمال کی فکر نہ احوال کی فکر بہرحال یہ ایک کام ہے سمجھ میں آگئے تو اس لیے اس صورت سے اشارہ ہے کہ علماء اور صوفیاء کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے ختم ہو گئی بات خلاصہ اس صورت لکھیں دوسر خلاصہ اس صورت اللہ کے گھر یعنی اللہ کے گھر یعنی مساجد کی خدمت اور خیال رکھنے والوں کو یعنی مساجد کی خدمت اور خیال رکھنے والوں کو دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے دنیا میں بھی راحت و سکون نصیب ہوتا ہے چونکہ اللہ کا گھر ہے انسان جب اللہ کے گھر کا خیال لکھے صفائی کا ہر چیز کا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے گھر اور بیوی بچوں کا خیال لکھنے والا سکون میں ہو اور اللہ کے گھر کا خیال لکھنے والا بے سکون ہو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو مساجد سے دوستو تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور انسان کو خیال بھی کرنا چاہیے آج تو بہرحال ایک تخصیم سی ہو گئی نا کہ ہر مسجد کا خادم ہے معزن ہے امام ہے یہ چیزیں ایک اچھی چیز ہے کہ چلے ذمہ داریاں تخصیم ہو گئی لیکن اب ایک مسئلہ ہے دوستو ایک سوال ہے مثال کے طور پہ آپ کی مسجد کا خادم بیمار ہو گیا وہ نہیں آیا اب کیا ہوگا اب دیکھیں نا ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے اگر خادم نہیں آیا تو کوئی اس خادم کی خدمت کی ذمہ داری کو آج خود سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہر آدمی آکے اوپر پنکوں کو دیکھے گا اس کو دیکھے گا پتہ نہیں ابھی نماز کا ٹائم ہوگی پنکے ہی نہیں کھولے کیسے لوگوں وہ بیچارہ وہاں بخار میں پڑا ہوا آج وہ نہیں ہے وہ تین سال سے خادم ہے ایک دن آپ خود خادم بن جائے بعض اچھے سنجیدہ ذمہ دار لوگ بھی ہوتے وہ جب آتے ہیں دیکھتے ہو جا کہ ترتیب کے ساتھ لائٹے ایک دو پنکے اس طرح کھول دیا دروازہ کھول دیا تھوڑا سا محسوس ہوا تو پوچھا لگا دیا بعض ایسے بھی اچھے لوگوں تو اور بماری طرح کمزور ہو تو وہ کہے کہ خادم نہیں ہے تو مجھے کیا ہے اس کے تو اگلے دن انتظار بھی کرنا ہے کہ خادم آئے ذرا اس کی پینٹی لگائے یہ سائی نہیں سمجھ گئے دوستو بات ختم ہو گئی آخر میں ایک وظیفہ لے کر جائیں دوستو وظیفہ چاہیے ایک بہت اچھا وظیفہ ہے مجرب وظیفہ ہے دوستو جو شخص فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑے گا اس کے رزق میں غیب سے برکتیں آتے ہیں یہ آزمایا ہوا نسخہ دوستو بہت بابرکت ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ دو نمازوں کی خصوصیت ہے اس میں خاص برکت ہے جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لی دعا ہو گئی فجر کے بعد تو سنتیں نہیں ہیں اس سے پہلے اٹھنے سے پہلے گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں مغرب کی سنتوں سے جب فارغ ہو جائے پھر گیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھ لیں کبھی رزق کی تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات اہم ترین بات اگر کوئی شخص کسی سے تنگ ہو آج دنیا میں کتنی پریشانی ہے دشمن ہوتے ہیں حاسد ہوتے ہیں ستانے والے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک عمل ہے وہ بھی چونکہ مسنون عمل ہے طریقہ ہے بزرگوں نے لکھا ہے کسی بھی نماز کے بعد اگر سخت پریشانی ہو کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو مالی طور پہ گھر میں کوئی بھی ہو کاروبار میں دشمن ہے کسی بھی ایک فرض نماز کو تیہ کر لیں فجر سے لے کر عشاء میں لیکن اس دن کو جب آپ نے تیہ کیا وہ اکتالیس دن پھر آپ نے اس کی پابندی کرنی ہوگی کتنے دن تک اکتالیس فورٹی ون ڈیز اس نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر یکسوی سے اکتالیس مرتبہ سورہ خوریش پڑھ لیں اور اکتالیس مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو کتنی مرتبہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ سورہ خوریش پڑھیں اکتالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھیں اور اس تنگ کرنے والے دشمن حاسد کا تصور کریں پھر آپ دیکھیں اللہ اس کا کیا انتظام کرتے بات سمجھ گئے تو بارہل یہ مسنون عامال ہے ہمارے بزرگوں کے وظائفے جو قرآن اور حادیث سے ثابت ہے وجہ اس کے کہ ہم اپنے آپ کو آج بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر میں جانمال وقت لگاتے ہیں پھر تو اس کا احتمام ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين باقی امتحان کی تاریخ تو آپ کے ذہن میں آگئی نا کس دن ہے